اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم کمیسٹری کا فرس چپٹر پڑھ رہے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے ایلیمنٹس یہ آپ نے ایزا لانگ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے والے میں نے دیفنیشنز بغیرہ کروائی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایزا شارٹ یاد کرنے ہے تو یہ اس چپٹر کا فرسٹ لانگ بھی ہوگا یہ ایزا شارٹ بھی آسکتا ہے اور ایزا لانگ بھی آسکتا ہے لیکن آپ اگر اس کی ایزا لانگ تیاری کریں گے تو ایزا شارٹ آٹومیٹکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی دیفنیشن دیکھ لیں یہ تین لائن یہ ٹیلکس میں لکھی ہوئی ہیں یعنی کہ یہ ایلیمنٹ کی دیفنیشن ہے ٹھیک ہے یہ تین لائنز پہلے میں آپ کو اوپر سے پڑھاتی ہوں پھر ہم دیفنیشن کی طرف آتے ہیں یعنی کہ شروع کے ایجز میں جب سائنس نے شروع شروع میں ترقی کی تو ان کے پاس صرف نائن ایلیمنٹس تھے اور وہ کہتے تھے کہ جتنی بھی اس دنیا کی چیزیں ہیں وہ انہی نائن ایلیمنٹس سے ملکے بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ نائن ایلیمنٹس تب تک دریافت ہو چکے تھے اور وہ یہ چیز مانتے تھے کہ یہ جو ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم فردر توڑ نہیں سکتے یعنی کہ ان کو مزید ہم توڑ نہیں سکتے یہ جس طرح کے ہیں اسی طرح کے رہیں گے اور جب نائن سینچری کا انڈ تھا تب تک سکسٹی تھری ایلیمنٹس دسکور ہو چکے تھے یعنی کہ پہلے نائن ہوئے اس کے بعد سکسٹی تھری ایلیمنٹس دسکور ہو چکے تھے اور اب ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹس دریافت ہو چکے ہیں جن میں سے نائنٹی ٹو جو ہیں وہ نائنٹری اکرنگ ہیں یعنی کہ زمین کے اندر یا ہوا کے اندر پائے جاتے ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سائنٹس نے آرٹیفیشلی لیبورٹریز میں تیار کیے ہیں اور ہم ان کو یوز کرتے ہیں اس لئے ہم ان کو ایلیمنٹس مانتے ہیں دوبارہ رویئن کروا دیتی ہوں کہ علیہ جس میں صرف نائن ایلیمنٹس تھے اور سائنٹس یہ مانتے تھے کہ ہم ان کو توڑ نہیں سکتے وہ جس طرح کے ہیں اسی طرح کے رہیں گے پھر نائنٹین سینچری کے انڈ میں سکسٹی تھری ایلیمنٹس دسکور ہوئے اور اب ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ دسکور ہو چکے ہیں جن میں سے نائنٹی ٹو جو ہیں وہ نیچر رکھیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں سے اس کی ڈیفنیشن سٹارٹ ہوتی ہے یہ ہے موڈرن ڈیفنیشن آف ایلیمنٹ ایلیمنٹ ایک ایسا سبسٹینس ہے جس کے اندر ایک ہی طرح کے ایٹمز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ایک ہی طرح کے ایٹمز پائے جاتے ہیں جن کا ایٹومک نمبر بلکل سیم ہے جتنے بھی ایٹمز ہیں ان کا ایٹومک نمبر سیم ہے اور اس کو آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا ایسا سبسٹینس جس کے اندر ایک ہی طرح کے ایٹمز ہیں ان سب کا ایک ہی ایٹومک نمبر ہے اور ان کو ہم آسانی سے توڑ نہیں سکتے ہیں ہر ایلیمنٹ جو ہیں وہ دوسرے ایلیمنٹ کے ایٹم سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ ایٹمز سے ملکے بنا ہوا ہے اور ان سب جو ایٹمز بغیرہ ہیں جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ کے اپنے اپنے ایٹمز ہیں ان سب کی اپنی اپنی سپیسفک پروپٹیز ہیں جو ایٹیلکس میں لکھی ہوئی ہے یہاں تک یہ اس کی دیفنیشن ہے یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں تک نیکسٹ آتے ہیں وہ کہتا ہے ایلیمنٹ اکر ان نیچر ان فری اور کمبائن فارم کہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ فری بھی پائے جا سکتے ہیں اور کمبائن فارم میں بھی یعنی کہ اگر ہم آکسیجن کے بات کرتے ہیں تو آکسیجن ہماری ہوا میں اکیلا بھی پائے جاتا ہے لیکن یہ کاربن کے ساتھ ریکٹ کر کے کاربن ڈائی اکسائیڈ بن کے بھی رہ لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں وہ فری حالت میں بھی رہ سکتے ہیں اور کمبائن حالت کسی کے ساتھ کمبینیشن بنا کے بھی رہ لیتے ہیں اور ان سب کی جو اماؤنٹ ہے ہم کہہ سکتے ہیں جتنی بھی اماؤنٹ ہے ان سب ایلیمنٹ کی وہ ہر جگہ پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ایلیمنٹ میں ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے ایٹماؤنٹ میں ڈیفرنٹ ہے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کی کنسٹریشن ان کی اماؤنٹ ارٹھ کرسٹ کہتے ہیں جو ہمارے زمین کا اندرونی حصہ ہے اوشن وغیرہ کا آپ کو پتہ ہے اور اٹماؤسفیر یو ہماری ہوا وغیرہ ہے ٹھیک ہے اس میں ان تینوں میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ایلیمنٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں تو ارٹھ کرسٹ میں سب سے زیادہ آکسجن پائے جاتی ہے اس کے بعد سلیکون ہے ٹونٹی ایٹ پرسٹ اور اس کے بعد ہے الومینیوم سیون پائے جاتے ہیں لیکن ان کی اماؤنٹ کم ہے اس کے بعد اوشنز ہیں ادھر ایٹی سکس پرسٹ اوکسجن ہے ہرڈجن الیون پرسٹ ہے کلورین وان پوائنٹ ایٹ پرسٹ ہے یعنی کہ سلیکون اور الومینیوم کا ادھر کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ اوشنز ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے اٹماؤسفیر اٹماؤسفیر من نائٹروجن سیونٹی ایٹ پرسٹ اوکسجن ٹونٹی وان پرسٹ اور اورگن زیرو پوائنٹ نائٹ پرسٹ ٹھیک ہے اور ادھر ہرڈجن اور کلورین کا ادھر کوئی ذکر نہیں ہے یعنی کہ تینوں جو ہمارے پاس جگہیں ہیں ان سب میں ایلیمنٹس کی جو اماؤنٹ ہے کنسٹریشن ہے وہ الگ الگ ہیں ٹھیک ہے آج کیلئے آپ کا اتنا ہی ہے آپ نے یہ اچھے سے یاد کر لینا ہے اپنی کپیس پہ بھی لکھ لینا ہے اس میں کوئی کنفیجن ہو تو آپ نے مجھ سے میسج کر کے پوچھ لینا ٹھیک ہے یہ آپ کا لانگ ہے اس کو آپ نے ایسا لانگ ہی پیپیر کرنا ہے یعنی کہ کمپریٹ ٹھیک ہے اگر ایک دفعہ میں سارا یاد نہیں ہو جاتا تو دو دفعہ میں یاد کر لیں ٹھیک ہے آج کیلئے اتنا کر لیں باقی عدد تک کلک یاد کر لینا ٹھیک ہے لیکن یہ لانگ ہے یہ آپ نے سارا یاد کرنا ہے اس کے آگے بھی ہے لیکن وہ میں آپ کو کل کرو ہوں ٹھیک ہے یہ پڑھ لینا ہے کوئی کوشن ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھ لیں ٹھیک ہے اللہ حافظ